محبت کے قیمت کئی روپ جلوہ فگن ہے ویڈیو کے آخر میں ایک ماں کی کہانی ہے ہارٹ رینچنگ دل گرفتہ کرنے والی محبت کئی روپ تھارے ہیں اس ویڈیو میں خون جگر ہونے تک دل کے کئی رنگ مرہم آزار ہے کبھی اور کبھی نشترِ علماس درد کا پیوند ہے کہیں بے وجہ قرار کہیں خواب بھائی خنک لیے لاہور کی ایک حسین صبح اور ہم انتظار میں ایک ایسے شخص کے جسے آپ تو شاید کئی حوالوں سے جانتے ہو مگر وہ حوالہ جو ہم دے رہے ہیں وہ حوالہ جو ہم دکھائیں گے بڑا ہی منفرد ہے بڑا ہی مختلف ہے یہ صاحب ویسے تو سنگر ہیں اینکر پرسن ہیں ہوسٹ ہیں ایکٹر ہیں ٹیلویجن سکرین پر جلوگر ہوتے رہتے ہیں بہت پڑے لکھے ہیں باکمال ہنرمند جمالیاتی ذوق جمالیاتی شعور ان کے ہاں اپنی اپچ پہ نظر آتا ہے ایک زندگی میں کئی زندگیاں جیتا یہ شخص جس کے ہاتھوں کا لمس گلی گلی بھٹکتے بلیوں اور کتوں کے لیے زندگی کی حرارت بن جاتا ہے کیسا ہوگا یہ شخص کراچی میں سہکنوں درخت لگانے والا لاہور سے انجانی محبت کرنے والا دوسروں کی خوشی میں خوش ہونے والا کسی ملامتی صوفی کی طرح خود عذیت پسندی سے لطف اٹھاتا کسی درویش کی طرح محبتیں بانتا یہ شخص جس نے ترکوں سے آنکھوں کا رنگ اور نا نقش نہیں لیے رومی کا والہانہ بن شمس کی جرت اور کمال کی روشن خیالی بھی نہیرٹ کیے مجھے علم ہے کہ ویورز متجسس ہیں کہ ترکی سے ایک اردو بولنے والا پاکستانی کیا تعلق ہوگا ویڈیو کے آخر میں یہ مام محل ہوگا آپ کا تجسس سرانکھوں پر میں اسے محمیز دیتا رہوں گا آپ کنیکٹڈ رہیے جڑے رہیے بہت دلچسپ کہانیاں ہیں ہمارے پاس ہافت پاکستانی ہافت ترک یہ شخص ہمارے ٹیپو بھائی ہیں گورکچ ٹیپو شریف ٹیپو بھائی کے ساتھ لاہور جیدی کی لسی پینی ہے کھو لیجے علی راہمان بھی مل گئے لاہور کے کھانوں کا انسائیکلوپیڈیا لاہور ایکسپرٹس لاہور ایکسپرٹس کے انمیان ہم موجود ہیں ماملہ بھی ہے ہمارے ساتھ نہیں نہیں میں نے نوٹ کر لیا ہے آپ کی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں جی یوٹیوب پر تیپ آیا کہ لوہاری سے پیدل جیدے تک جائیں گے اور اب نکلے ہیں لوہاری جانے کے لیے موسیقی 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 لوہاری پہنچے ہیں اور لیجے تیپو بھائی پہلے سے پہنچے ہیں لوہاری دروازے کی تختی پر انگریزی نام لوہاری کی بوباس یہ الگ ہے دو منزلہ دروازہ جس کا گیٹ زمین میں گڑ گیا مٹی کے محبت میں دھسا ہوا گیٹ سارے ہی نیچے فکس ہو گئی سارے سکیں اچھا یہ نہیں ہل سکتا بھئی آرام سے تو نہیں ہلے گا اچھا میں نے مکہ مارنے کوشش کی مگر وہ بالکل بھی نہیں ہلنے کے موڈ میں شاید نیچے سے بھی جامڈ ہے اور ویسے بھی وہ لگڑی پتہ نہیں کتنے وزن کا دروازہ ہو گئی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ اچھا آپ نے یہ جو یہ لیگ مجھے نا جی اچھا آپ نے یہ جو یہ لیگ مجھے نا لہاری بازار میں چلتے جائیے چلتے جائیے ٹیپو بھائی کے ترک نقوش اور قد کاٹ ماشاءاللہ ایسے لگتا ہے جیسے ارتغرل نئے مارکے کا اعلان کرنے آ رہا ہو اچھا یہ جو گلیاں ہیں یہ اوریجنل ہیں یہ اوریجنل ہیں یہ صدیوں پرانی گلیاں ہیں پچے سو گلیاں پچے سو گلیاں اور ان میں دو ہزار سال کی تاریخ آپ سمجھدی پچھو والی بازار میں دو مندر ہیں ادھر امیٹ چاندے دے دو چاہ رہے ہیں ٹی وی ہلے لگتے ہیں جی تھوڑا تھوڑا اچھا کل تو بچھا لیتا ہے ٹی وی تاں دے مہربانی ہے سر آپ کی بڑی تاریخی دکان میں آپ نے جگہ پہ دکان بنائی ہے یہ دکان جگہ دیکھیں کچھ دیر گپ شب ہوئی ہے نیچے ریڑی والوں سے سبزی بیشنے والوں سے اتنی دیر میں گھر کے اندر جانے کی اجازت مل گئی پانی زائے ہو رہے ہیں پانی زائے ہو رہے ہیں باہ چیتی ہے اگر میں دنیا کا پھٹک کرنا بند کروں گا اس نے کیا چاہ کوئی ہے جی یہاں ہے گیا یہاں سے آپ کو وہ نظر آئے گا ایک زمانے میں یہ اونچ ہی ہوتی ہوگی جگہ اور آس پاس کے گھر اسی کے لیول یا اس سے نیچے ہوتے ہوں گے یہ گھر نہیں نہیں یہ گھر سب اب بعد میں بنے ہیں یہ خوبصورت مندر محفوظ ہونا چاہیے ٹیپو بھائی نے میری یہاں میں ہاں میں لائی تو دیکھو آپ سر آمو موبائل میں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سامنے گلی میں سامنے والا گھر بھی اس کے اندر بھی ایک مندر ہے ٹیپو بھائی کے مدہ جگہ جگہ مل رہے ہیں یہ لاہور ہے ان کے مدہ ہین کی کم ہی نہیں ہے یہ کونیکل سٹرکچر رینٹو کے سہارے کھڑا ہے کیسا خوبصورت مندر ہے یہ یہ ہم دکھا چکے ہیں اپنے ویورس کو پہلے بھی میں تو صرف ٹیپو بھائی کے ساتھ سیر کرنے نکلا ہوں اندروں لاہور کی اور یہ جو کٹس ہیں یہ اوریجنل ہے نا یہ دیوار کے جو کٹس ہیں یہ ان کا پرانہ اپنہ ہی ہے اور ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم کتنا رسپیکٹ کرتے ہیں دوسرے دینوں کو ہم یقیناً یہ ان کی محبت ہے جیدے کی لسی ختم ہونے کے خوف سے بچھوالی بازار میں بھاگتے بھاگتے رہے ہیں یہاں پہ ہمیں کوئی خوالک ایریکٹر ملے گا ہے ہونگے ہونگے یہ چاہی ہے یہ چاہی ہے کمبو وہ ایک کاس تھی جو پورو اور پانڈووں کی لڑائی میں بھی شامل تھی اور یہ ان کا علاقہ ہے جو اگر کمبو طرح ہے ڈچہ جو بسکلی آپ سمجھلیں کہ چھوٹا سائری ہیں ان کا کوئی لفٹ نہیں کرائی مجھے بلی نے بلی نے کوئی لفٹ نہیں کرائی ٹیپو بھائی نے بلی کو دیکھا اور پکارنا شروع کر دیا پچکارنا شروع کر دیا جتنی مجھے بلیوں سے کوفت ہے انہیں اتنا ہی پیار ہے بلیوں اور کتوں سے بائک وقت پیار کرنے والے لوگ بہت کم ہیں اس دنیا میں جہاں کہیں پرانی عمارت نظر آئی ٹیپو بھائی کے پاؤں ٹھٹک گئے یہ دیکھئے یہاں کبھی ایک مندر ہوا کرتا تھا میٹو پارکنگ سرینڈ بن گیا یہ چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بیٹو پارکنگ سٹینڈ ہے بیٹو پارکنگ سرینڈ بیٹو پارکنگ سرینڈ ہی کیوٹی جی جی جو چو چو بھوم بڑے کیوٹ تھے سوری ایتھے پیارے تھے وہ دونوں اور یہوں بھی کہہ رہے تھے کہ پیار کرو یہ پرانا ہے سارا یہ سارا پرانا ہے پرانی ہے بیٹی اس کے درو دیوار شروع کے کچھ لکھا بھی ہے انہوں نے اس اس سامتنگ کپور آر بی لالا نرسمہ ہوگا شاید نرسمہ ہی ہو سکتا ہے نرسمہ سپور بابر شیر مانی جو نر شیر ہوتا ہے جس کے پروپر داڑی بالوال نکلے ہو نرسمہ ہوتا ہے بابر شیر مانی جو نرسمہ بس چلتے چلتے جیدے کے پاس پہنچ گئے ہیں موالد کپور موالد کپور موالد کپور کیسے ہیں آپ خیریہت موالد کپور موالد کپور خیریہت سے آپ ٹھیک ہے موالد کپور نہیں نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں آپ آپ کے سٹارڈم کا تجربہ کرنے آئے ہیں ہم نے بہت سنا ہے اس کے بارے میں کراچی میں کیا بات ہے آپ کی جیدہ لسی سکور سکور ہو گیا سکور ہو گیا جیدہ لسی کا سکور ہو گیا ٹک علی رامان صاحب میں جانے کیا کشش ہے جیدہ نے تامے کے گلاس لسی سے بڑھ دی میرا پہلا جیدہ گلاس ٹپو بھائی نے کہا کہ میں دو گلاس پی ہوں گا اے تو اے سی ہے اے سی لگ گیا ابھی پہلا پورا ختم کریں پھر دوسرا بتائیں نہیں مجھے لگ رہا ہے یہ پہلا نہیں ختم ہوگا میں اب سمجھ گیا ہوں لیکن کی ایک ہی نگاہ کہ پس خاک ہو گئے میں غٹا غٹ لسی پی گیا اور ٹپو بھائی ہاتھ گلاس ہاتھ میں لیے یوں کھڑے ہیں جیسے شیمپین پی رہے ہیں یہ میں محاورتاں کہہ رہا ہوں اچھا اس کو ہم کیا ارے وہ پی گئے یار زیشان بھائی آپ صحیح بلاو اب سمجھا میں لوگ نے پہچانتے رہے ملتے رہے محبت کا اظہار کرتے رہے وہ خود بھی سرابہ محبت ہے آنکھوں سے محبت مت رشے مزاج میں محبت ہے ٹپو بھائی سو پانچ پرے سوئے تھے آٹھ پرے آ کر میں نے اٹھا دیا کچھ نیم بیزاری نیم خبید کی نیم رضا مندی کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں اوپر سے لسی کا گلاس اگر کہیں پورا پیا ہوتا تو آر طورل نے کندہ ہی رواج دے پھرنا سی یہ میرا ہوس ہے پرانا کہلے اب وہ ہلوگزوانے کا اس وقت دور میں آپ اس کی لکڑی دیکھ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میں سب سے پہلے وہی دیکھ رہتا ہے پوری دوار میں سرپی اتنی دیوار ہے باقی سارے لکڑی ہیں جیسے یہ ایزٹی دیس کی بیکسٹ بھی ہی ہے واو واو کیا لکڑی ہے اور کتی کول جگہ ہے تھنڈی کمال مزاج پایا ہے تجسس مشاہدہ پجاہدہ تہذیر بزداری بینیازی گندے ہوئے ہیں یہ سارے ہوا صاف ان کے اندر ٹیپو بھائی سینکڑوں پر اس پرانی حویلی دیکھتے ہیں اور خوشکبار حیرت میں ڈکتے ہیں ان کی حیرت کا تانہ بانہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب کوئی بلی نظر آجائے بس بلی دیکھیں نہیں ہر خیال جھٹا کر پچکارنے لگتے ہیں اور بلیاں ہیں کہ انہیں دیکھ کر بھاگتی ہیں ہی ہی لاہور کی بلیاں ہیں ٹیپو بھائی دودھ سے توازوں مانگتی ہیں پھر سہلانے دیں گے لیجے اسی اسنام الال حویلی پہنچ گئے رقاصہ دارو کی حویلی مستنصر حسین طرر صاحب کہتے ہیں کہ دارو کا کردار انہوں نے انٹرڈیوز کفایا ہے سچ کہتے ہیں اپنے خوبصورت ایکسٹیریر کی آب اتاب کے ساتھ خمیدہ کمر لیے کھڑی لال حویلی ٹیپو بھائی چاہتے ہیں اندر جائیں لیکن کسی نشہی نے تعلہ نہیں توڑا گلی سے تیخانہ دکھا دیا ساتھ ہی مہربشیر پوری حلوہ فروش بیٹھے ہیں لاری مہمان نوازی سر سالوٹ کیا بات چنے پوریاں کھائیں ٹیپو بھائی کو بہت پسند آئیں بات بات پر جیب سے والٹ نکالتے ہیں میں ان کا مہمان رہا ہوں میز پر بیٹھے ایسی محبت سے صرف کرتے ہیں کہ مہمان خود کو بادشاہ تصور کرنے لگتا ہے پوری چکھنے کے بعد بھگوانداز کی حویلی کی طرف اوہم یہ بس یہ رہ گیا ہے کیا ہے یہ مندل لکھٹی بلکل تلٹ ہوئی ہے کیا بات ہے یہ کتنے سو کرس کر گی ہوگی کسی آپ ٹھیک ہے خیریت الحمدللہ جی ٹیپو بلکل بلکل اور آپ ٹھیک ہے الحمدللہ شکر آپ ٹھیک ہے خیریت سے آپ یہ آپ کیا کوئی ڈاکومیٹری بہت ہے نہیں گھوم رہے ہیں بس ایسی کھا پی رہے ہیں چلے ٹھیک ہے بھائی چلے تینکیو جی اللہ حافظ پرانا گوشالہ جس پر کالی مہتا کے شیر بنے ہیں سامنے ہیں اور شیر بھی بناوا ہے تو یہ ما شیرہ والی شیر بھی ان کا سیمبل ہے یہاں کالی ماتا کا سیمبل ہے نا کالی ماتا شیرہ والی ما شیرہ والی کہتے ہیں اس کو ایک اور مددہ مل گیا ٹیپو بھائی کا آپ کے سائے ڈرام میں ہم دیکھتے ہیں بڑی مہربانی ہے آپ کی سر بہت مہربانی کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھیک پورے سبر سے اس کی رام قطع سنتے رہے ہم گلی گلی گزرتے ہیں ٹکسالی کی جانب میں وہ ہوں جو شیشے سے پتھر کو توڑتا ہوں پریم چوپڑا ارے ماتھور سرویس سے پہلے ٹپ دینا آلہ سرویس کی گارنٹی ہے امرشپوری اور پریم چوپڑا اور اس کے بات کہتے ہیں ایک لڑکی گزرتے جاتی ہے ایسے ٹچ کرتے ہوئے ایکسکیوز می تو کہتے ہیں ایکسکیوزد کیا کہتے ہیں ایکسکیوزد تو گھوم کے دیکھتے ہیں پھر ویٹر کو کہتے ہیں ویٹر ایک بلیک ڈاگ تو اے جے کے آج بلیک ڈاگ تم تو شیواز پیتے ہو نا تو کہتے ہیں ماتھور جب میں کوئی گوری تتلی دیکھ لیتا ہوں تو میرے من میں ہزاروں کالے کتے بھونکنے لگتے ہیں اس لیے میں بلیک ڈاگ بیتا ہوں کوئی لفٹ نہیں ہے بلاخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا ایک سٹرے ڈاگ نے ٹیپو بھائی کی آنکھوں میں ازلی محبت پہچان لی بس دم ہلاتے یوں بغلگیر ہوا جیسے پرسوں سے پچھنا ہوا کوئی دوست تھا اور ٹیپو بھائی بھی عجیب سی خود سپردگی کی عالم خوشی سے لحال محبت سے سرشار ہیں ٹھنڈ پڑ گی چھوٹا بچہ ٹھنڈ پڑ گی بڑے دن ہو گئے تھے بہتی پیارا بچہ سٹری ڈاگ سے لپٹے جا رہے ہیں لپٹے جا رہے ہیں رشید الحسن نے میرے کان میں کہا کتہ لاہور دعوے پامے جانگ دا کتہ پیار مانگ دا سب لوگ سمیت کچھ تراغیروں کے انتظار کر رہے ہیں کہ ٹیپو بھائی ڈاگ صاحب سے اجازت لیں تو ہم آگے بڑھیں لیکن بغول ٹیپو بھائی کہ اس ڈاگ کو کبھی کسی نے پیار کیا ہی نہیں اب جو کسی نے کیا ہے تو وفاداری کی ازلی فطرت لیے یہ سٹری ڈاگ ٹیپو بھائی کو چھوڑ ہی نہیں رہا سٹری ڈاگ یعنی آوارہ گتہ یہ ہمارے لئے سٹری ڈاگ ہے ٹیپو بھائی کیلئے صرف محبت اور وفاداری کا مرقع ہے ہر دوسرے ڈاگ کی طرح ہے چاہے کوئی اصلی ہو چاہے نسلی ہو ڈاگ ایک خوبصورت جانور ہے جو بس وفا کرنا چانتا ہے یہ کہتے ہیں ٹیپو بھائی ہم شابو کی دکان کی طرف جا رہے ہیں اور جگین کیجئے اس کتے سے جان چھوڑوانا چاہتے ہیں لیکن ٹیپو بھائی کا لحاظ ہے ورنہ پتھر اٹھانے کا ایک اشارہ ہی سے بھگانے کے لئے بہت تھا انسان ہے نا کیا کریں جسے ڈراد ہم کہا سکتے ہیں اس سے محبت کیوں جتائیں کوئی خونخار بھونگتا ہوا کتہ ہوتا ہم کب کا راستہ بدل چکے ہوتے ہیں انسانی زندگی میں بھی تو ایسی ہوتا ہے ٹیپو بھائی ایک زمانے میں کتوں سے بہت ڈرتے تھے پھر انہوں نے ایک زخمے کتے کی مدد کے دوران اپنے اس خوف پر قابو پا لیا یہ ہوتے ہیں پیار کے بھوکے ہمارے ہیں لوگ ان کو مارتے مورتے ہیں غلط بات ہے ان کو لوگ غلط سمجھتے ہیں اگر آپ کو کہ کراچی میں ٹیپو بھائی کے ساتھ پھر ہیں تو ساٹھ ستر کتوں کا کھانا ساتھ لے کر پھرنا پڑتا ہے جانے کہاں کہاں سے نکھلاتے ہیں گرکوچ کو دیکھ کر گرکوچ ٹیپو بھائی کا ترک نام ہے محمد اول کے خاندان سے گرکوچ کوئی ترکی میں بھی عام نام نہیں ہے کسی نے کہا یار ٹیپو شریف بہت ہی عمدہ انسان ہے تو زیشان حیدر کہنے لگے وہ یہ ترکی دہتے کڑا ماننی ہو دہتے فیرو بندہ ہے وہ بھی حکمران خاندان دہ ہاں ٹھیک ہے اچھا بڑا جاندار ہے سالٹ ہے راستے میں ملکہ ترنم مہور جہاں کا گھر ٹیپو بھائی ٹھٹکے عقیدت کا اظہار کیا دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا ان کے اندر بہرحال ایک نرم خوب آرٹسٹ پہ تو چھپا ہوا ہے ان سے محبت کی بہت سی وجوہات ہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے اچھی بات ہے یہ بھی یہ اچھی بات ہے بڑی چلو ٹیپو بھائی سے محبت کی بہت سی وجوہات میں ایک کشور کمار بھی ہیں ہم دونوں کشور کمار اور آر ڈی برمن کے دیوانے میں صرف سننے کی حد تک اور ٹیپو بھائی گانے کی ہر حد سے آگے لیچے جناب آگائے ہم شابو کی کرنچی ٹکیاں کھانے علی رحمان صاحب نے اچھا خاصا ہے تمام کر دیا ٹکسالی بازار میں شابو گٹی کیا سرگنگا رام کے گھر کے پاس ویسے تو پوری حلوہ بھی ٹیبو بھائی کو بہت اچھا لگا ہے اور لیجے وہ دونوں ڈاگز اب تک باہر بیٹھے ہیں ٹیبو بھائی نے کھانے سے پہلے مٹن سے ان دونوں کی توازوں کی اور اب آ کر کھا رہے ہیں چھوڑو بیکار کی باتوں میں کہیں بیٹھ نہ جائے رہنا کچھ تو لوگ کہیں گے میں نے کہا تھا نا کشور کمار کو ہر وقت گاتے ہیں ہر رنگ ہر بوڑ میں گاتے ہیں شابو کی تکان سے باہر نکلے ہیں تو دونوں ڈاگز پھر پیچھے پیچھے یہ ہماری جان نہیں چھوڑیں گے ان سے جان چھوڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ فوڈ سٹریٹ چلے جائیں وہاں گیٹ لگاوے وہاں انہیں اندر نہیں جانے دیں گے بلکہ اب تو ہی زیادہ محبت جتا رہے ہیں ایک نے تو آگے پڑھ کر باقاعدہ پروٹوکل دینا شروع کر دیا کہنے کو یہ جانور ہے لیکن دیکھیں احسان مند ہے احسان فراموش نہیں ہے آپ نے محبت کی ہے تو وفا کر رہا ہے بغیر کسی لالج کے محبت کر رہا ہے انسان نہیں ہے نا انسان کسی غرض سے ہی کچھ محبت جتاتا ہے کرتا ہے ہاں کوئی خواہش پسے دہمان وفا مجھ سے پوشیدہ میرے پیش نظر ہو لیکن ان گتوں نے ان ڈاگز نے ہمیں بہت متاثر کیا مجھے فیض یاد آ رہے ہیں کیا تنزیہ سیٹریکل نظم تھی ان کی یہ گلیوں کے آوارہ بیکار گتے کہ بخشا گیا جن کو زوقیں گدائی زمانے کی پھٹکار سرمایہ ان کا جہاں بھر کی دھتکار ان کی کمائے نہ آرام شب کو نہ راہت صویرے غلازت میں گھر نالیوں میں بسے رہے جو بگڑیں تو ایک دوسرے کو لڑا دو ذرا ایک روٹی کا ٹکڑا دکھاتا ہے یہ ہر ایک کٹھو گرین کھانے والے یہ فاقوں سے اکتا کے مر جانے والے یہ مظلوم مخلوق گرسر اٹھائے تو انسان سب سرکشی بھول جائے یہ چاہے تو دنیا کو اپنا بنا لے یا غاؤں کی ہڈیاں تک چبھا لے کوئی ان کو احساس زلت دلا دے کوئی ان کی سوئی ہوئی تو محلا دے ٹیپو بھائی نے انہیں احساس محبت دیا اور اب وہ ہمارے ساتھ ساتھ دی لیکن یہ تو نئی فوڈ سٹریٹ تک آ گئی لیجے یہ براؤن والا چہیتا گیٹ کے نیچے سے نکل کر آ گیا ہے ٹیپو بھائی کے قدموں میں کھولی دےو یار جب ایک نو آنڈ دیتا ہے دجھے نو بھی آنڈ دےو گاڈ نے بھی ٹیپو بھائی کا کہا مان لیا دوسرے کو بھی اندر آنے دیا یہ بڑی بات ہے نہیں کہ آنے دیا انہوں نے اس طرح یہ ان کی بڑائی ہے ہوتا نہیں ہے یہاں پہ اس طرح فوڈ سٹریٹ ابھی بند تھی تھوڑا انتظار کرنا پڑا موسوف پھر آ کر ٹیپو بھائی سے لپٹ گئے مجال ہے ٹیپو بھائی کو ایک لمحے کے لیے بھی کوفت ہوئی ہو رشید الحسن نے کتوں سے جان چھوڑوانے کے لیے ایک تجویز پیش کی کہ ہم اوپر کوکوز میں جا کر بیٹھتے ہیں چائے پیتے ہیں بہت سمجھداری کی کوکوز میں اوپر جانے لگے ایک تو وقت دن کا ہے اور پھر کوکوز ڈین کا ہولیا بھی بگڑا ہوا مجھے سمیں اوندھے پڑے ہیں کرسیوں اور میز بے درطیب اوپر پہنچے ہیں نیچے دو دوست بیٹھ کے ہمارے انتظار کر رہے ہیں وہ ابھی تک بیٹھے انتظار کر رہے ہیں وہ بیٹھ گیا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تم اگلے ہی نہیں ہو سبھی اکیلے ہیں یہ اکیلا سفر نہیں گزرا جانے کیا سوچ کر نہیں گزرا ڈیپو بھائی کو گشور کمار مسلسل ہونٹ کر میں نے ہلکا سا چھیڑا تھا اب تک گا رہے ہیں جانے کیا سوچ کر نہیں گزرا دو گھڑی جینے کی محولت تو ملی ہے سب تو تم بھی مل جاؤ تو گھڑی بھر تو یہ کم ہوتا ہے اس گھڑی کا سفر نہیں گزرا جانے کیا سوچ کر نہیں گزرا ایک پل رات بھر نہیں گزرا کیا گانا ہے دلائیات میں بہت سال پہلے سنتا تھا ادائیگی کی معذرت بہت سالوں سے نہیں سنا بادشاہی مسجد کا نظارہ بہت ہی خوبصورت ہے بادشاہی مسجد مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سماعت گروہ ارجن دیو جی کی سماعت چاہی قلع اقوال کا مزار لوہ کا مندر اکبر کا تخت روشنائی دروازہ پانچ سو برس کی تاریخ ایک ہی نظر میں آپ کے سامنے کوکوس کی چاہے میں مزہ باقی نہیں رہ گیا لیکن جیدے کی لسی اور شابو کی ٹکیوں کا اثر ختم کرنے کے لئے چاہے ضروری تھی لوڑ میں آئے تھوڑا کھانا تو چاہیے دے نا میں آدھے رسوہے دکھا دے کچھ میں آدھے باز ایک آٹھتاس بوڑیاں کھا یہ نہیں بوڑیاں کھا دے چاہے چاہے رہے ہیں پلیٹا سے ایسے جیون زادیز میں کیسے ساتھ نواہوں اپنے جیون کی اپنے جو درد دیئے ہیں کیسے میں بطلاؤں اپنے جیون کی اپنے جیون کی ٹیپو بھائی نے بہت سے گیت ریکارڈ کیے جیو کا ایک میوزک چینل تھا آگ آگ کے لئے شوز بھی کیے ٹرامو میں ایکٹنگ تو خیر اب بھی کر رہے ہیں لیکن ایک عجیب بات ہے کہ جبھی ٹیپو بھائی مارکٹ میں اپنا گیت لانے کی کوشش کرتے تھے کچھ نہ کچھ ہو جاتا کچھ ایسا جیسے ساری یونیورس ان کے خلاف سازش کر رہی ہے میں نے 3 اکتوبر 2011 کو اپنا پہلا ریکارد ویڈیو ریکارد لانچ کیا ریکارد ویڈیو لانچ کیا اور میں لارہب نامی دکان میں گھسا جو کراچی ہیں بڑی مشہور ہیں آڈیو ڈیو شاپ وہاں جا کے میں کی موزک آل بمز دیکھ رہا تھا کی موزک آل بمز کی پریزیمٹیشن کیسے ہوتی ہے ان کا کور کسے بنتا ہے کیسے ہوتا ہے میں بھی بناوں گا میں بھی کروں گا تیس پہ تیس منٹ کے بعد سر جب میں باہر آیا تو مین بوٹ بیسن جو بڑی مشہور جگہ ہے کراچی کی وہاں سے میری کرولا غائب ہو گئی گاڑی غائب ہو گئی میں سمجھا شاید پولیس اٹھا کے لے گئی ہو گی لیکن میں نے تو پارکنگ میں کھڑی کی تھی پھر میں گیا وہاں سے پیدل چوکی ٹرافک چوکی دو تلوار کی نہیں ملی پہلے میں نے دیکھا شاید مس کر رہا ہوں گاڑی کہاڑی کہاں جائے گی کہاں جائے گی گاڑی کبھی ہوتا نہیں گاڑی چوری ہوتے میں دیکھا نہیں جب یہ چیز آیاں ہوئی مجھ پہ کہ وہ گاڑی گئی تو شپ کر کے جو میرا مور تھا وہ ایسا نیچے گیا ہے اور ساری پلاننگ کے میں اس ریڈیو پہ چینل پہ جاؤں گا انٹرویو دوں گا اس ٹی وی چینل پہ اپنا ویڈیو چلوانا ہے اس پروڈیوسر سے جاننے والے سے بات کرنے سب دماغ سے نکل گیا سب نکل گیا اسی طرح یہ پہلا ویڈیو تھا اسی طرح دوہزار بارہ میں میں نے تین نکتے کے نام سے ہم تین دوست تھے میں جبران راہیل اور عمر افتخار ہم تینوں نے مل کے تین نکتے کے نام سے ایک ایسی ون سانگ بینڈ بنایا ہے کہ ایک گانہ کریں گے اچھا ہوا تو اور گاہ لیں گے کچھ گانہ کا نام تھا کملی کملی ہم نے بنایا بڑا اچھا گانہ تھا تین زبانوں میں انگلیش اردو اور پنجابی تینوں کو مکس کیا تھا میں نے لکھا میں نے تھا میلیڈی جبران کی تھی پہلے والے کا نام بکھری پڑی زندگی تھا اور بکھری پڑی زندگی ہی ہو گئی اس سے کمال بات ہی ہے ای ٹھنگ اے ریلیزڈیٹ ان ٹو تھاؤزن تھرٹین تو وہ انہوں نے یوٹیوب بینڈ کر دیا تو یوٹیوب کئی سالوں تک پاکستان میں بینڈ رہا اینیوے یہ تو ہو گیا اس کے بعد میں نے ریلیز کیا اس گانے کا نام تھا میری جل رہی ہے کراچی بلوز وہ نیٹ پہ گئی ہے بہت بہت یونیک گانا ہے میری جل رہی ہے تڑین ہے اینیوے وہ ہم نے ریلیز کیا وہ کوئی خاص چلنے کے لیے تھا بھی نہیں بکاؤز وہ ایک فیلنگ تھی آرٹس فیلنگ بھی تو شیئر کرتے ہیں خالی ہٹ گانا دینا نہیں ہوتا آرٹس کا کام آرٹس کا کام ہوتا ہے ایک موڈ کو شیئر کرنا اینیوے یہ ہو گئی دو وہ نہیں ہوا پھر میں نے ریلیز کیا لمحے جو میرا پہلا ریکارڈڈ گانا تھا آڈیو وائز وہ میں نے ریلیز کیا اس وقت پھر تقریباً آپ سمجھیں کہ ہمت چھوڑ دی تھی میرا سنگنگ کا کریئر چلے گا کھٹا بن جو ہے وہ اندر انسان کے رہتا ہے سمجھ نہیں آرہی کیا میں مارکٹنگ غلط کرتا ہوں یا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ آپ یہ کریں یا کوئی ٹیسٹ ہے کوئی آپ کے اوپر آزمائش ڈالی جا رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آتی ٹیپو بھائی نے شادی رہیں گی رشید الحسن نے ایک عجیب سوال پوچھا ایک خوبصورت عورت اگر سنگل رہے تو بہت دکھ ہوتا ہے اس سے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک خوبصورت مرد سنگل ہو آئے یہ کیسے سوال ہے پوائنٹ کمپلیٹ کریں کیا کہہ رہے ہیں تو زیادہ دکھ نہیں ہوتا یہ مجھے میں نے جب میں زشان رہی سے پہلی بار ملا تھا جنہیں آپ بالوالا کے نام سے جانتے ہیں زشان حسین صاحب بڑے محسن ہیں میرے تو میں نے انہیں ایک بات عرض کی تھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک عمر گزارنے کے بعد میں صرف گیپس بھر رہا ہوں اپنی زندگی کے ہم لوگ اکثر چیزوں کو ناشکری کی طرف لے جاتے ہیں ہماری زندگی کافی حد تک کمپلیٹ ہوتی ہے ہم مالی مسائل اور چھوٹے موٹے گھر کے مسئلوں کو بڑی پرابلمز بنا دیتے ہیں اور ان پرابلمز کو ہم سمجھتے ہیں کیا زندگی برباد ہو رہی ہے کیا کروں گا یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں ریلیشنشپس میٹر کرتی ہیں تو وہ یہی تو پوچھ رہے ہیں ہاں میں انہی کا جواب دے رہا ہوں کہ ریلیشنشپس میٹر کرتی ہیں اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ ایک چیز نہ دے تو پھر بھی برا نہیں لگتا لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک چیز دے دے اور پھر آپ کو احساس ہو کہ یہ پہلے ملا ہوتا تو کیسا ہوتا یا یہ اب ملا ہے تو اب کتنے تھوڑی دیر کے لیے ملا ہے وہ بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے سچی بات تو یہ ہے انڈیسائسفنس کی چلتی پھرتی تجسیم ہے ٹیپو بھائی تجسیم کا مطلب ہوتا ہے پرسونیفکیشن یعنی کسی بے جان چیز کو پرسن بنا کر پیش کیا جائے انسان بنا کر پیش کر دیا جائے کیونکہ آج کل ہمارے ویورز پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آپ بہت مشکل اردو بولتے ہیں اس نے میں نے تجسیم کا مطلب آپ کو بتا دیا پرسونیفکیشن ترک خاتون سے شادی کرے ہیں پاکستانی سے ایسا نہ ہو کہ کسی سے شادی کرے ہیں اور وہ جانوروں سے پیار نہ کرتی ہو بھائی جانوروں سے کرے نہ کرے آپ سے پیار کرنا چاہیے لیکن وہ فرماتے ہیں جانوروں سے بھی کرنا چاہیے اگر کوئی ایسی خاتون مل کے جو پھولوں پوتوں سے محبت نہ کرتی ہو تو بھائی نہ کرے پھولوں پوتوں سے محبت آپ سے تو کرے نہیں نہیں پھولوں پوتوں سے بھی کرنی چاہیے اگر کوئی ایسے ہی ملکے جو مزاج کی تیز ہو تو ٹیپو بھائی مزاج کی تیز ہوگی تو آپ قابو میں رہیں گے نا ورنہ اب تک تو آدات بہت بگڑ چکی ہیں کتے بلیاں درخت سیدھے راستے پہ لانے کے لیے تیز مزاج ہی تو چاہیے ٹیپو بھائی نے البتہ ایک محبت کی تھی اور ایسی خوفناک محبت کہ اس کے لیے پورا ایک سال روزے رکھے سوائے عید اور حج کے دن کے مجھے ایک خاتون پسند آئی انٹرنیٹ پر آن لائن ریلیشنشپ ہو گیا صحیح ہے خاتون کو کینسر ڈائیگنوز ہوا ٹھیک ہے میں نے کہا کہ جی میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی ملاقات نہیں ہوئی سب نیٹ پر چل رہا ہے بات آئی گئی ہو گئی آگے بڑھ گئے وہ دو مہینے کے کینسر کے بعد مجھے یہ ان کی دوست سے پتا چلا وہ بھی فون پہ ہی کہ ان کا انتقال ہو گیا میں نے پیار محبت کی بہت فلمیں دیکھی ہوئی تھی میں نے کہا جی میں آؤں گا اور میں آ کے قبر پہ حاضری دوں گا اور بقاعدہ طور پر فاتحہ پڑھ کے اس ریلیشنشپ کا اختتام کروں گا اس کے والدین سے افسوس کر کے جنہیں میں جانتا بھی نہیں تھا لڑکی سے بھی میں نہیں ملاتا ڈسیمبر دو ہزار تین کو میں تین تاریخ ڈسیمبر دو ہزار تین کو چلا گیا اسلام آباد کراچی سے جہاں وہ ریحائش پذیر تھی زندگی کے دنوں میں ایام میں کیونکہ آپ بیٹھے میں اس لیے چار پانچ دن میں میں اور میرا دوست اور اس کے دوست ہم قبر اور گھر ہی ڈھونڈتے رہے کہ کہاں دفن ہے کیونکہ وہاں پہ جا کے وہ لوگ دفن ہو گئے جنہوں نے مجھے خبر دی تھی وہ جواب ہی نہیں دے رہے فون نہیں اٹھا رہے میسیج کا جواب نہیں دے رہے ایمیل کا جواب نہیں دے رہے واتس ایپ کا دور تھا نہیں وہ ایم ایس ایم ایس کا دور تھا تو نہیں ہو رہا پھر میں نے عجیب عجیب حرکتیں کی میرے دوست بہت فنی آج بھی یہ وہ سناتے ہیں تو بہت مزاتا ہے ہم ہستے ہیں اس پر عجیب لگتا تھا کیار مجھے یہی پتا ہے کہ سفید گھر ہے تو میرے دوست کا ڈائلوگ تھا تجھے پتا ہے اسلامباد میں چھ ہزار سفید گھر ہوں گے کہاں سے ڈھوڑے ہم سفید گھر پھر میں نے آسان کیا میں نے کہا ایف سکس میں سفید گھر تو پورا ایف سکس گھوم ہے ہم سفید گھر ڈھوڑتے رہے اور پھر اس کے والد کا نام کہ یار کچھ علی کچھ علی تو پندرہ علاق ہے پاکستان میں ایم ایس ان چیٹ محبت کینسر کی تشخیص اسلامباد کے دورے محبت کی آزمائش کیا کیا کر گزرے ٹپو بھائی اس محبت میں آخری دن جب میں نے کہا کہ میں نے میل کی میں واپس جا رہا ہوں تو پڑک کر کے وہاں سے جواب آ گیا we are so sorry اصل میں ان کی فیملی بہت ڈاؤن ہو گی تھی اس کے انتقال کی ویسے تو ہم سب لوگ مری چلے گئے تھے تاکہ ان کا مائنڈ تھوڑا ریفریش ہو تھوڑا بہتر فیل کریں اس کے والدین اور اس کا بھائی وہ بہت ڈاؤن ہے وغیرہ وغیرہ یہ اس کی بیس ٹرینڈ بول رہی تھی جو اس کی بھابی بھی ہے صحیح ہو گیا جی آگئے ہم واپس واپس آتے بھائی میں ایم ایس ان اس وقت ہوا کرتا تھا ایم ایس ان پہ ایک خاتون سے گفتگوئی وہ ان کی دوست نکلیں ان سے انہی کے بارے میں بات ہونے لگ گئی جو چلی گئی تھی دنیا سے بات کرتے کرتے آٹھ جنوری سے لے کے کوئی آٹھ دسمبر سے لے کے کوئی پہلی جنوری تک میری ان خاتون سے دوستی ہو گئی اور پھر میں ریالائز کرنے لگا کہ ان کا لکھنے کا طریقہ اس سے بہت زیادہ ملتا ہے جو مر گئی ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کومنیٹی کی میرے سے مہتے ہیں ورڈز بھی بہت ملتے ہیں لکھنے کا سٹائل بھی بہت ملتا ہے اور میں نے دس جنوری کو میں نے کہا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے کہتی ہے کیا بات کرنی ہے میں نے کہا بڑی ضروری بات کرنی ہے کہتی کل بات کرتے ہیں گیارہ اتھ کو میں بیٹھا جنوری کو میں نے نیٹ آن کیا وہ آگئی ٹنگ کر کے ہیز لاغڈ ان فلا فلا میں نے کہا جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ بلکل اس کی طرح لکھتی ہیں اور مجھے عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے کیونکہ مجھے آپ سے انسیت ہونے لگی ہے مجھے اس بات سے کہ آپ اس سے بہت ملتی ہیں کہتی ہے اچھا یہ تو ہونا نہیں چاہیے کیونکہ ابھی تو اس کو انتقال کو زیادہ وقت ہی نہیں ہے میں نے کہا آپ صحیح کہہ رہی ہیں میں غلط کہہ رہا ہوں نہیں ہونا چاہیے لیکن ہو رہا ہے تو میں کیا کروں مجھے تو وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں ایک نک نیم انہوں نے لیا جو انہوں نے میرا رکھا تھا اور انہوں نے جو مر گئی تھی کوئی بات نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں نے کہا کیا مطلب یہ آپ کو نام کیسے پتا ہے اس لیے کہ میں زندہ ہوں سر یہ تو محبت پر کام رہا ہو اس لیے کہ میں زندہ ہوں میں نے کہا کیا مطلب کہتی ہے میرا انتقال نہیں ہو میرے والدین تمہارا امتحان لے رہے تھے خیر وہ سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا اور پھر بھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی اب دیکھیں یہ جینوری میں ہوا فیبری کے انڈ میں انہوں نے مجھے کہا کہ ایک مسئلہ ہے میں نے کہا کیا کہتی یہ مجھے پھر سے کینسر ڈائیگنوز ہو گیا میں نے کہا یہ اصلی ہے یا نہیں کہتی ہے پہلے بھی تھا لیکن وہ ٹریٹ ہو گیا تھا اب دوبارہ ہوا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے بہت ہو گئی اب میں جانے نہیں دوں گا کوئی کہانی نہیں ہونے دوں گا میں نے اللہ تعالیٰ سے منت مانگی کہ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتی میں روزے رکھوں گا فیبری 2004 سے اپریل میں 2005 تک پندرہ مہینوں تک میں نے ہر روز روزے رکھے ہر روز ایوری سنگل ڈی ایکسپٹ حج کا دن اور عید کا دن جو حرام ہوتا ہے روزے رکھنا منع ہوتا ہے اس دوران انہوں نے کئی بار کوشش کی کہ چھوڑ دو روزے مت کرو یہ میں تو بیمار ہوں تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو کیوں میرے ساتھ ہو آگے بڑھ جاؤ چھوڑ دو مجھے یہ کر دو لیکن ہم نے انڈین فلمیں دیکھی ہوئی تھی بہت ہم نے کہا نہیں پیار تو انڈ تک ساتھ نبانے کا نام ہے پیار تو انڈ تک ساتھ نبانے کا نام ہے تو ہم نے کہا ساتھ نبائیں گے ایک بڑا انٹریسٹنگ جمعہ جو میں اس وقت اپنے دوستوں کہا کرتا تھا وہ مجھے بڑے رنگین الفاظ میں کہا کرتے تھے کہ تو یہ کیا ڈیش اور ڈیش اور ڈیش کر رہا ہے تو کیوں اپنی زندگی کے ساتھ ڈیش اور ڈیش کر رہا ہے تیری زندگی میں اور بھی بچیاں آ سکتی ہیں بچیاں ٹرم ہوتی ہیں کراتی بچیاں آ سکتی ہیں تو کیوں اپنے وقت کے ساتھ ڈیش اور ڈیش اور ڈیش کر رہا ہے پھر میں دوہزار پانچ میں مجھے بتایا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین ان کے سارے کے انسر ختم ہو چکے ہیں سب ختم ہو گئے ٹھیک ہو گئی وہ تو چل رہا تھا جس کی وجہ سے روزہ رکھ رہے ہیں تو میں نے پھر اللہ تعالی سے کہا کہ میں نارمل زندگی کی طرف جا رہا ہوں وہ ٹھیک ہو گئی ہے میں دوہزار پانچ میں میں دوبارہ شروع ہو گیا نارمل لائف گزارنے اس کے بعد سر میری ایک دوست تھی جو مجھے تین سال سے سفر کرتا ہوا دیکھ رہی تھی کیار یہ پریشان ہے دو سال سے لڑکی اس کو ملتی بھی نہیں ہے پتہ نہیں کیا ہے سنا نام تھا ان کا وہ ایم آئی ٹی نامی امریکہ میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی بہت قابل تھی وہ وہ مجھے کہتی ہے کیار مجھے اس لڑکی کا پوائنٹ سیون ایٹ پوائنٹ سکس کر کے ایک نمبر نہیں لکھا ہوا آتا تھا ایمیلز میں اوپر وہ آئی پی اڈریس کہلاتا ہے اس سے آپ لوکیشن ٹریس کر سکتے ہیں کہ وہ شخص کہاں ہے تو اس نے مجھے کہا ایک میل بھیجو اس کا میں نے بھیج دیا تو کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے اس کے چار پانچ اور میلز بھیجو مطلب ٹیکس نہیں بھیجو یہ بھیج دو جو اوپر لکھا ہوا ہے میں چیک کروں گی میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے بھیج دیا کہتی ہے اس وقت یہ کیا بتا رہی تھی کہ تمہیں کہاں میں نے کہاں یہ بتا رہی تھی کہ نیو یورک میں اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے کینسر کا اور شروع کے دنوں والوں میں لندن میں ہو رہا ہے ٹریٹمنٹ کینسر کا کیونکہ پیسہ بہت بتایا گیا تھا مجھے میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ یہ جاتے ہوں گے میں سیدھا سٹریٹ آدمی تھا اس نے میرے اوپر یہ راز افشا کیا کہ اس میں سے منزم سے نائنٹی پرسنٹ ملز جو ہیں وہ لاہور کے پرک نیٹ سرور سے آئی ہیں اور وہ لاہور سے ملز میں آئیں 300 رکھد ہو اور اسلام باد سے آئی عقیق اس میں ایک مل قانور سے آئی ہے اور باقی ساری ملز İslâm باد سے آئیں چند لاہور سے تو نیوجειورک اور لندن وہ نہیںolas Back trying abbiamo ویس жест collaboration تو یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ پاکستان سے ہو رہا ہے یہ ایکسپریشن آگیا کہ محرت تو اس کا کیا مطلب ہے کہتی ہے اس کا مطلب یہ وہاں پہ نہیں تھی اور اگر یہ وہاں نہیں تھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ cancer بھی نہ ہو اور ہو سکتا ہے یہ انسان بھی وہ نہ ہو جو تم سمجھ رہے ہو اب آپ امیجن کریں ایک منزل ٹوٹی ڈھپا دوسری ٹوٹی ڈھپا تیسری ٹوٹی ڈھپا چوتھی ٹوٹی ڈھپا اور آپ اس کے ملبے کی نیچے بیٹے میں اس کا مطلب وہ بھی جھوٹ ہوگا اس کا مطلب یہ بھی جھوٹ ہوگا اس کا مطلب وہ بھی جھوٹ ہوگا تھانکس ٹو دے فیکٹ کہ میں نے زندگی میں بہت سارے غم چھوٹی عمر میں اٹھائے لئے تھے میرے اوپر زیادہ اثر نہیں ہو اس بات کا اور اتنے پہلے کینسر ہو گیا مر گئی زندہ ہو گئی پھر کینسر ہو گیا پھر روزے رکھے وہ اتنا کچھ ہو چکا تھا میں نے کہا اب جو بھی یہ سامنے آئے مجھے پتہ چلے ہو کہا رہا ہے میں نے کنفرنٹ کر لیا اس شام کو تو اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے مجھے ایک بار کینسر ہوا تھا لیکن میں تو میں اس لیے منع کرتی تھی کہ چھوڑ دو کیونکہ میرے والدین جو ہے وہ چاہتے تھے کہ میری یہاں پہ کسی سے شادی ہو انہوں نے کسی کو دیکھ رکھ گیا تو میں نے کہا پھر یہ پہلے کیوں کہا کہ ڈراما کے آزمائش کی تھی ہمارا تمہارا ٹیسٹ تھا اور یہ تھا وہ تھا مطلب فرنکلی ایڈ وزال لارڈ اف بلشیٹ معذرت کے ساتھ سب پکواس تھی جو بنائی گئی تھی یا کی گئی تھی شاید شروع میں مزاق ہو اور بعد میں وہ شاید اس کی طرف سے بھی کوئی فیلنگز ہو ایسے کوئی چیزیں تو نہیں بھیجتا نا توفت آئیف اپنی جیب سے کیوں بھیجے گا تو کہتی ہے کہ اب جو بھی تم کہو گے وہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ تم کیا کہو گے تو میں نے کہا جی میرا خیال ہے کہ سلام کرتے ہیں اب ایک دوسرے کو کیونکہ اب اس کے بعد مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کس چیز کے اوپر ہم اس کو بیس کریں گے کیونکہ کچھ بھی نہیں ہے نیچے پانی کے اوپر آپ بلڈنگ نہیں کھڑی کر سکتے ہیں پھولوں کے رنگ سے دل کی کلم سے تجھ کو لگی روز باتیں کیسے بتاؤں کس کس طرح سے پل پل مجھے تو ستھاتی تیرے ہی سپنے لے کر کے سویا تیری ہی آدھوں میں جاگا یا تو آئے من ہو جائے بھیڑ کے بیچ گلا ککوز سے نکلے تو وہ دونوں ڈاگز وہیں ہمارے منتظر تھے حیرت کی انتہا تیپو بھائی نے اس خیال سے کہ شاید تو دوبارہ مل جائیں کسی کو لفافے میں ہڈیاں دینے کا بھی کہہ دیا تھا براؤن ڈاگ صاحب اب پھر گلے میں باہر ہمائل گئے گھڑے ہیں محبت ایسا جذبہ ہے کہ پتھر کے کلیجے سے کرن پھوٹ پڑے یہ تو پھر ایک بفادار جانور ہے شعور کی رنگہ رنگی سے دور مکانے کی رد عمل میں قید ایک جانور اور محبت کا رنگ ملاحظہ کیجئے بے غرص محبت شکر ہے کتوں کو حویلی ریسٹوران میں لانے کی اجازت نہیں ہے ورنہ ٹیپو بھائی انہیں ساتھ ہی رکھتے ہیں اوپر آگئے ہیں چھت سے پھر بادشاہی مسجد کا نزدارہ کیا شہر لاہور کو حلقہ در حلقہ دیکھا اور اب اس کہانی کو سننا ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں کیسے ٹیپو بھائی ہاف ترک اور ہاف پاکستانی ہیں یہ کہانی سننے سے پہلے بتاتا چلو کہ ٹیپو بھائی نے ایک بھرپور زندگی اپنے پھوپا اور پھوپی کے ساتھ گزاری چھائے ماہ کے عمر میں انہیں پھوپوں نے گود لے لیا کیونکہ ترک والدہ اور پاکستانی والد کے درمیان طلاق ہو گئی تھی والد پائلٹ تھے موسک کے دلدادہ انتہائی بازوغ انسان دنیا میں انسان کو لانے والے جو دو لوگ ہیں انہیں ہم ماں باپ کہتے ہیں والدین کہتے ہیں فادر مدر کہتے ہیں بہت کچھ کہتے ہیں ہر زبان میں الگ الگ لفظ ہوتا ہے اس کے لئے لیکن ہوتا ضرور ہے کیونکہ انسان کی ماں باپ کے بغیر کوئی حقیقت نہیں ہے وہ ماں باپ چاہے پالنے والے ماں باپ ہوں یا پیدا کرنے والے ماں باپ ہوں سب کی اپنی امپورٹنس ہوتی ہے بلکہ کئی کلچرز میں کہا جاتا ہے کہ پالنے والا پیدا کرنے والے سے بڑا ہے ٹیپو بھائی کو نو برس کے عمر میں پتا چلا کہ ان کی والدہ ایک ترک خاتون ہے ترکی میں رہتی ہے والد نے دوسری شادی کی تو پپو نے گرگچ کو یعنی ٹیپو بھائی کو گوت لے لیا مبادہ سو تیلی ماں انہیں پال نہ سکے محبت نہ دے سکے ماں کی کمی محسوس ہو اور واقعی پپو نے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی ذرا بڑے ہوئے تو پپو اور پپوی کے بیٹے اکرام بھائی اور مونہ صاحب نے انہیں گھوٹ لے لیا ماں کی کمی ہی محسوس نہ ہو اٹھائیس برس کے ہو گئے اٹھائیس برس کی عمر میں پہلی بار ترکی جانے کا اہد باندھا وہ بھی ایک ڈراما کرنے کے لیے سوچا چلو ماں سے بھی مل لیں let's give it a try جب بھائی کہتے ہیں کہ میں اس وقت ایسا نہیں تھا تھوڑا سا کولڈ تھا بس میں نے سوچا دیکھیں ماں کیسی ہوتی کیا رییکشن ہو ایک تجسس تھا جو بس لیے چلا جا رہا تھا میں نے گھر جا کے بتایا کہ ٹرکی کا ٹور آ رہا ہے تو میرے اڈاپٹڈ پیرنٹس جو تھے میری کازن اور ان کے ہزبنٹ مون ساپا اور اکرام بھائی جنہوں نے مجھے پال کے بڑا کیا تھا انہوں نے کہا فورا جاؤ فورا جاؤ اور دیکھو کہاں ہے تمہاری اممہ میرے پاس ایک پرانے سے کاغذ پر ایک پرانا سا پتہ تھا اسطنبول کا جو میں جس کے تھرو میں ڈونڈنا چاہ رہا تھا کہانی آگے بڑھی اور مجھے بلایا گیا کہ آجو اور ویزا کا فارم سائن کرو سائن کر دیا فارمز چلے گئے سبمیٹ ہو گئے اگلے دن مجھے ٹرکیش کانسلیٹ سے رابطہ کیا گیا مجھ سے شایان کے تھرو شایان مجھے کال کرتی ہیں کہ ٹیپو کے بچے کیا کیا ہے تم نے یہ کانسلیٹ والے مجھے کال کر رہے ہیں تم نے کیا کیا ہے اگر تمہاری وجہ سے میرا ٹرپ خراب ہوا میں تمہیں معاف نہیں کروں گی اور دیکھ لوں گی میں تمہیں میں نے کہا ہوا کیا ہے کہتی ہے تمہیں کال کریں گے وہ خود جواب دینا ہونے تو میں نے ان کی کال کا ویٹ کیا فوراں کال آگئی اسلام علیکم ٹیپو صاحب میں نے کہا جی میں اکرم بات کرنا ہوں ٹرکش کانسلیٹ سے آپ نے ویزا کے لیے اپلائے کیا ہے میں نے کہا جی آپ کے والد کیا کرتے ہیں میں نے کہا پی آئی اے میں تھے آپ کہاں ہوتے ہیں امریکہ میں اور آپ کا کوئی ٹرکی میں رشتہ دار ہے تو میں رک گیا تھوڑے دیر کے لیے اور اس کے بعد میں نے کہا کہ جی ہیں تو وہ جی ہیں سن کے انہوں نے کہا کہ اب آپ کے والد کہاں ہوتے ہیں امریکہ میں کیا کرتے ہیں وہ میں نے کہا جی ریٹائرڈ ہے اور آپ یہاں ہوتے ہیں میں نے کہا جی آپ ذرا کانسلیٹ آجائیں میں نے کہا خیریت ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ آجائیں ہم بات کرنی ہیں آپ سے کال رکھی میں نے اتھیکہ جی سے ریکویسٹ کی مجھے ایک گھنٹے کے لیے جانا ہے کانسلیٹ والے بولا رہے ہیں کہ یہ کیا مزاک ہے کل بھی تم پیچھے پڑ گئے تھے میں نے کہا نا نہیں جا سکتے کام کر رہے ہیں میں نے کہا ایک گھنٹے کے لیے جانے دیں میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اگر ویزا لگ گیا تو میں اپنی ماں کو ڈھونڈ سکتا ہوں اور یہ کہانی ہے میں آپ کو آکے بتاتا ہوں کہتے ہیں ٹھیک ہے گھنٹے میں واپس آجو ورنہ پرابلم ہوگی تمہارے لیے میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں جا رہا ہوں میں چلا گیا اب میرے راستے میں میرے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں کہ ترکی کے جیل جو ہیں وہ بہت خطرناک ہیں دنیا میں مشہور ہیں وہاں پہ اگر بند کر دیا گیا تو فس جاؤ گے یاد نہیں پھر وہاں پہ تو میں نہیں فس ہوں گا میں نے یہاں سے اپلائی کیا تھا مجھے یہاں پہ ارسٹ کریں گے تو مجھے یہاں کی جیل میں ڈالیں گے پھر کیا کریں گے پھر کیسے نکل سکتے ہیں یا کیا بولوں گا میں نے کیوں کیا یہ ہو سکتا ہے وہ سوچ رہوں کہ یہ فراڈی ہے سلپ ہونا چاہ رہا ہے پاکستان سے بغیرہ اس قسم کی چیزیں یہ ڈرائیو کرتے کرتے ہیں میں پانچ منٹ میں یہ سوچتے ہوئے پہنچ گیا کونسلٹ دو رینجر ادھر کھڑے ہوئے دو رینجر ادھر کھڑے ہوئے میں نے کھٹ کھٹ آیا جی کس سے ملنا ہے میں نے کہا جی ٹیپو نام میں مجھے بلائے گئے اندر سے ایک صاحب آئے کہتے ہیں اسلام علیکم ٹیپو صاحب میرا نام اکرم ہے آئیے اندر آئیں میں جھجکتے ہوئے اندر چلا گیا کہ اب کیا ہونے والا ہے یہاں بیٹھیں سیدات بے آپ سے ملیں گے میں نے کہا سیدات بے کون کہتے ہیں کونسل جنرل ہیں کونسل جنرل مجھ سے ملیں گے خیریت کہتے ہیں آپ بیٹھیں آپ بتائیں گے وہ آکے میں بیٹھ گیا ادھر استمبول کی تصویر ہے ادھر انکرہ کی تصویر ہے ادھر ازمیر کی تصویر ہے شہروں کی ترکی کے میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ میں پیدا ہوا تھا یہاں پہ میں بڑا ہوا ہوتا تو کیسا ہوتا اچھا پتہ نہیں جا بھی سکوں گا کہ نہیں پھسنے والا ہوں پتہ نہیں کیا کیا میں نے یہ کیا کر دیا نہیں کرنا چاہیئے اب تو چانس ہی بند ہو جائے گا سکتا ہے مجھ بھی بین لگا دیں کہ یہ کبھی نہیں جا سکتا ترکی تو یہ سب سوچتے ہوئے سیداد صاحب وہاں سے آگئے کہتے ہیں وہ اپنا ہاتھ بڑھایا ہے کہتے ہیں کہ ہلو یورگوچ ہاو آر یو میں نے کہا یورگوچ آپ کو کیسے پتا کہتے ہیں تمہارا نام ہے ویزا کے لئے اپلائے کیا یورگوچ ٹرکش نام ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دورندش ویجینری ہمارا فیملی نیم ہے آٹومن ٹائمز سے چلتا وہاں رہا ہے تو میں نے کہا سر آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے کس لئے بلایا ہے کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنی ماں سے مل لو تو میں نے کہا کہ آپ کو میری ماں کے بارے میں کیسے پتا تو کہتے ہیں ہمیں سب پتا ہے ہم ٹرکش کانسلیٹ ہیں ہم کئی سالوں سے تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں تمہیں بہت سارے گھر بدلے اپنے اببہ کے ساتھ رہتے تھے پھر تمہیں کسی اور کزن کے ساتھ رہنے لگ گئے تم نے سات آٹھ گھر بدلے ہم تمہیں ٹریس کرتے رہے پھر تمہارے اببہ امریکہ شفٹ ہو گئے تو ہم سمجھے کہ تم بھی ساتھ چلے گئے اس لئے ہم نے سرچ ترک کر دی تمہاری امہ سالوں سے ہمیں کارڈز کپڑے گیفٹس بتا نہیں کیا کیا بھیجتی آرہی ہیں خط بھیجتی آرہی ہیں میرے بچہ اب دو سال کا ہو گیا ہوگا اب چار سال کا ہوگیا ہوگا لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے میں نے کہا یہ تو بھڑی عجیب بات ہے پھر کہتے ہیں اچھا ایک منٹ رکھو پیچھے سے ایک سیٹلائٹ فون کہیں سے آیا کال کی کہتے ہیں یہ لو بات کرو اپنی ماں سے اب یہ سب یوں 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 ہو رہا ہے دو دن کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پہلے وہ کال آنا کہ ٹرکی جاؤ پلے کے لیے تھیٹر کے لیے پھر شایان کا بلانا پھر اتیکا جی کا منہ کرنا پھر شایان کا ڈانٹنا پھر اتیکا جی کا ہاں کر دینا میرا کانسلیٹ پہنچنا وہاں پہ ایک آنی ہونا میں نے فون اٹھایا میں نے کہا جی مدر this is your guc میں your guc بات کر رہا ہوں پہلی بار بات ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو مل گیا کیا وہ انگریزی میں میں نے کہا جی ان کو سمجھائیں کہ کون بات کر رہا ہے کانسل جنرل نے انہیں بولا کہ this is your son آپ کا بیٹا ہے ٹرکش میں بات کرو میں نے فون لیا میں نے کہا yes mother to رونا شروع رونا 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 اس کے بعد میں نے کہا اچھا ذرا صبر کریں اگر مجھے اس وقت ویزا مل گیا ٹرکی کا تو میں تین دن بعد آپ سے ملنے آ رہا ہوں تو پیچھے سے کانسل جنرل کہتے ہیں مل گیا مل گیا ویزا جاؤ جاؤ خدا کے وزتے جاؤ 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 کے ملو for god sake go and see here you have the ویزا you have the ویزا مجھے جملہ یاد ہے ابھی بھی تو سر جی اس طرح سے مجھے ویزا ملا پھر میرے مامو کا مجھے فون آیا کہ وہ بھی آ رہے ہیں امریکہ سے ٹرکی اور اتفاق ہے کہ میں بھی آ رہا ہوں تو ملاقات بھی ہوگی ان سے اماس سے چھوٹے بھائی راسم مامو تو یہ کہہ کہ جی میں اس اپنے دوستوں کو سب کو جب کہانی پتا چلی تو ظاہر ہے پھر ان کی توجہ کا مرکز میں بن گیا اور وہ پوچھتے رہے مجھ سے کہ کیسا لگ رہا ہے کیسا لگ رہا ہے میں نے کہا یار ٹھیک ہے مطلب ایک انہونی سی اور نئی سی بات ہے لیکن مجھے ماں کا اور باپ کا پیار بہت سارے لوگوں سے بہت زیادہ ملا ہے تو مجھے نہیں محسوس ہوتا کہ کوئی چیز کم ہے یا کچھ میں نے مس کی ہے زندگی میں تو وہ کہتے ہیں پھر بھی یار ماں تو ماں ہوتی ہے میں نے کہا بلکل ہوتی ہوں گی مگر اب جب ملیں گے تو پتہ چلے گا ابھی مجھے نہیں کچھ ایسا لگ رہا میں بڑا نورمل تھا اسی طرح ہم فلائٹ پہ چھڑ گئے آدھی فلائٹ گوزر گئی سارے میرے آس پاس گھوم رہے ہیں لڑکیاں لڑکے اب کیسا لگ رہا ہے پانچ پانچ منٹ پہلے اب قریب آتے جا رہے ہیں اب کیسا لگ رہا ہے تو پوچھ رہے ہیں جی سب ٹھیک ہے فلائٹ کی لینڈنگ سے کوئی ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے میں نے اپنا کمپوزر بلکل کھو دیا اور وہ کمپوزر کھونے کا اس طرح سے مجھے حساس ہوا کہ میں ہیپ ہیزرڈ طریقے سے ادھر ادھر سوال کرنے لگیا اپنے آپ سے بھی اور ادھر ادھر بھی کہ اب کیا ہوگا پیچھے سے آواز آئی یورگوچ کون بلا رہے پھر مجھے ریلائزیشن ہوئی کہ میں استمبول میں ہوں تو یورگوچ شاید یہاں کومن نام ہوتا ہوگا بہت لوگ کا ہوگا نہیں ہے بہت لوگ کا فیملی نیم ہے تو وہ یورگوچ فیملی ہی کیری کرتی ہے اس کو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک لمبے سے گود لوکنگ سے آدمی سلوری بال موچیں سلوری سوٹ پہنے وے کھڑے میں کوٹ اور پینٹ اور اچھی سی شرٹ اور اشارہ کر رہے ہیں اور بلا کی سردی مطلب اندر گھس جائے ایسی سردی وہاں جا کے احساس ہوا کہ لانگ کوٹ کیا چیز ہوتی ہے اور کیوں چاہیے ہوتا ہے وہ ٹانگوں میں جب ترتری لگتی ہے نا مجھے پاس گیا میں نے کہا جی یو کال می کہتے ہیں افکورس ایم یور انکل راسم مامو میں نے کہا آپ کو کہتے ہیں تم نے بتایا تو تھا صحیح ٹائم بتایا تھا میں نے صحیح بتایا تھا مجھے لگ رہا تھا میں نے غلط بتایا تھا کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی سب کو سب پتا تھا کہ کس وقت آرہے وہ ویٹ کر رہے تھے میرے دیئے ان سے ملا آخر میں ایک عورت مجھے کھڑی دیکھ نہیں چار لوگ کھڑے تھے نا لائن سے مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو دیکھ رہا ہوں میں نے کہا استاد لگ تو رہی ہے یہی لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے اٹھائی سال پرانی تصویریں دیکھی ہیں جب وہ گود میں مجھے اٹھائی ہوئی تھی ایک جوان عورت تھی اٹھائی سال بعد اور بیٹے کی اتنی سٹریس لینے کے بعد چہرے پر بہت بڑھا پا آ گیا تھا میں نے کہا یہ ہی ہے مجھے دیکھ رہے ہیں نا آنکھیں ایسے چما کری ہیں ان کی اب میں بڑا یہاں سے وہ نہیں گیا تھا ماں میں تیرے قدموں میں آگیا یہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا مجھے یہ تھا کہ ٹھیک ہے ماں مل رہی ہیں بہت قریبی رشتہ ہے لیکن میں ان کو جانتا نہیں ہوں میں ان کو جانوں گا پھر دیکھوں گا کہ کیا کہانی بنتی ہے کیا ریلیشنشپ بنتا ہے کس طرح سے اکٹھے جیئیں گے یا جو بھی ہوگا یا ٹائم گزرے گا آپ اٹھائیس سال کے ایک بچور آدمی تھے ہاں جی مطلب وہ نہیں تھا کہ آٹھ سال کا بچہ ہے تو ماں سے جب پی ڈال لی اور رونا چرو ہو گئے میں آگے بڑا وہ بھی آگے آئیں اب یہ مومنٹس چل رہے ہیں میں ہاتھ کھولے میں یوں کر کے نا وہ شاروخ خان سٹائل بڑا جا کے کہ ہاں گلے ملتے ہیں اب میں یہ گلے ملا اب وہ گلے ملنے کے بعد ایک عجیب سی چیز ہوئی میری امہ نے اپنا ہاتھ میرے کمر پہ پیچھے لے کے گئے اب میری لائف میں کئی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے مجھے مختلف موقعوں پہ جپ ہی ڈالی ہے ٹھیک ہے کوئی کامیابی میں ڈالتا ہے کوئی محبت میں ڈالتا ہے کوئی دوستی میں ڈالتا ہے کوئی شفقت میں ڈالتا ہے جب ہی ڈالتے ہیں ٹھیک ہے بڑی نیچرل چیز ہے پاکستان میں تو بہت common ہے میرا بچہ میری جان بہت سارے مطلب دوست یار کئی لوگ آپ کو touch کرتے ہیں مختلف طریقوں سے جس کے آپ used to ہوتے ہیں یہاں پہ بھی آپ مطلب ایک elderly عورت سے مل رہے ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتی ہیں اب انہوں نے مجھے گلے لگایا اور ان کا ہاتھ گیا میری کمر کے پیچھے انہوں نے میری کمر کے سینٹر پہ ایسے ہاتھ رکھا اور یوں 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 کر کے انہوں نے پتہ نہیں کس طرح سے ہاتھ پھیرنا شروع کیے وہ انہی کو پتہ ہے میں ایسا رونا شروع ہوا ہوں کہ پوچھے نہیں مطلب مطلب یہ نہیں مجھے مطلب وہاں وہاں کے ساتھ نہیں ہو گرے جا رہے ہیں گرے جا رہے ہیں اور رکھی نہیں رہا اور وہ پیچھے سے ہاتھ پھیرے جا رہے ہیں ہاتھ پھیرے جا رہی ہیں میں رو رہا ہوں وہ بلکل بھی نہیں رو رہی ہیں فون پہ بہت روئی ہیں ایک مجال ہے جو اس عورت کی آنکھ میں آسو آگیا ہے اس وقت پھر جب کوئی ساتھ آٹھ منٹ ہو گئے میں پیچھے ہٹا میں نے کہا رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہوں گے رپورٹ پہ کہ کیا ہو رہا ہے چھے فٹ دو انچ کا آدمی ہے رو رہا ہے کندے پہ رکھ کے پیچھے موڑ کے میں نے دیکھا میری ٹیم آئی اور ٹیم پوری رو رہی تھی لائن سے سوہل صاحب شاہین کے ہزبنڈ شاہین خود کیمرا مین بیٹا کیم لے کے نا اتنا بڑا وہ بھی رو رہی ہوں موڈل زیبہ دوست مراد اس کی اممہ سب لوگ رو رہے ہیں بیس بائس کا گینگ گیا تھا کراچی سے اور میں پیچھے ہٹا میں نے کہا میں نے ان کو کیا سوری تو شاہین کی ٹیپکل عادت ہے شاہین کہتی ہیں چھپ کرو تم اللو کا پٹا کہتی ہیں کہ یہ کونسا اپولوجائز کرنے کا وقت ہے اور اور میری اممہ جو ہیں ان کا کوئی آسو نہیں تھا ان کے چہرے پہ تھی وہ والی فیلنگ فاتحانہ مسکراہت نہیں کہتے جس کوردو میں کہ اب بولو یہ والا ایکسپریشن نہیں ہوتا اب آؤ وہ والا کہ بیٹا آگیا ہے مجھے پتا تھا آئے گا وہ نہیں ہوتا انسان کو پتا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہونے والی ہے اور جب وہ ہوتی ہے تو وہ پھر جسٹیفائی کر سکتا ہے سب کو کہ ہاں جی اب بولو میں نے کہا تھا نا کہ ہو گئی ہے تو مجھے پتا ہوں کہ میرا ان سے ملنا ان کی دعا تھی میں نے ان سے ملنے کی کوئی اللہ مجھے ملا دے میری ماں سے نہیں کیا جھوٹ بولوں گا اگر میں نے یہ کیا ہو تو یہ ان کی دعا تھی ہاں بعد میں مجھے بہت پیار ہو گیا تھا ان سے ظاہر ہے وہ ہونا تھا یا ہوا ہی مگر اور اس وقت ایسا کچھ نہیں تھا لیکن جو انہوں نے چھوا ہے بہت صرف اس طرح کسی نے مجھے کبھی نہیں چھوا بات کیا ہوئی پہلی باتیں کیا ہوئیں سر پہلا سوال جو انہوں نے کیا مجھ سے وہ تھا کہ کچھ کھایا ہے کچھ کھاؤگے پہلا سوال یہ تھا میں نے کہا جی میں نے ناشتہ کیا جہاز میں وہ بھی دو بار کیونکہ بڑا اچھا تھا وہ اوملیٹ تو میں نے وہ دو کھائے اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے پیسے ہیں کوئی پیسے چاہیے پیسے لائے ہو کچھ ضرورت ہے تو میں دوں میں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں جی میں سفیشنٹ لائے ہوں الحمدلللہ سب ٹھیک ہے پھر تیسرا چلو گھر چلیں میں نے کہا نہیں گھر نہیں ابھی جا سکتے میں ان کے ساتھ کام کرنے آئے ہوں مجھے بین کے ساتھ جانا ہوگا اور اگر وہاں سے گھر چلا بھی جاتا تو شاید شاید منانا کرتی ہیں موسٹ پرابلی کرتی ہیں مگر شاید نہ کرتی ہیں سیچویشن ایسی تھی وہ سب لوگ اوورویلم ہو گئے تھے سمجھ نہیں آرہتا کیسے حضم کریں گے اس سیچویشن کو نا پھر میرے مامو سٹیپ ان کی ہے انہوں نے کہا آبلا آپا ٹرکش میں آبلا کہتے ہیں آبلا بھی اس کو کام پر جانا ہے اس کو ابھی جانے دیں رات کو میں اس کو لے کے آتا ہوں and we'll have a good time تو اس طرح سے میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی پھر رات کو ہم سمندر کنار استمبول میں ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں ایک جگہ پہ جا کے ہم نے مچھلی وچھلی کھائی پھر اممہ کے ساتھ بیٹھے پھر اممہ کی فرینکنس دے کہ اممہ پاکستانی کی طرح نہیں ہے بہت سادہ اور پرہیزگار اور عبادت گزار خاتون مگر وہ جو چھونہ تھا اس چھونے نے یہ ثابت کیا کہ ماں کا گیم کچھ اور ہے آپ فار گرانٹن نہیں لے سکتے ایک ہی وہ انگلی جو ہے نا اس نے بتا دیا کہ بیٹا کنٹرول سوچ میرے پاس ہی تھا جہاں سے تم آئے ہو کنٹرول سوچ کو ایزی مت لو میں بہت کیسولی لے رہا تھا انہوں نے پھر مجھے ایسا احساس دلایا کہ میں آج تک ورڈ ٹو ورڈ یہ کہانی جانتا ہوں پھر دوہزار سات سے لے کے دوہزار انیس تک میں کئی بار ٹرکی گیا آیا ان سے ملا پروڈکشنز لے کے گیا یہاں سے پھر انہیں کچھ ہی سالوں جب ہم ملے اس کے بعد کینسر ڈائیگنوز ہو گیا تھا تو لڑتے لڑتے اس سے آپ سوچیں کہ انسان کو لنگ کینسر ہے اور وہ پھیلاوا ہے اس کے باوجود بھی ڈاکٹر منہ کر رہے ہیں لیکن بائیس بلیاں ان کے گھر میں تھی اور ڈاکٹر نے منہ کیا کہ نکالو ان کو یہ تمہیں تنگ کریں گی سانس کیا مسئلہ ہے وہ انہوں نے کہا میں مر جاؤں گی بلیاں باہر نہیں جائیں گی اور نہیں کہیں بلیاں ان کے مرنے کے بعد وہ بلیاں کو پھر مجبوراں کیونکہ گھر کو بند کرنا تھا تو ان کو پھر نکالنا پڑا یہ تو آپ کو جانگا تھا میبی ہو سکتا ہے کچھ کہہ نہیں سکتے سڑکوں پر سے اٹھا لیتی تھی یہ بچہ مجھے یتیم لگ رہا ہے اس کو لے جاؤ اندر یہ تھا سو کر اٹھتے تو سامنے ماں بیٹھی انہیں دیکھ رہی ہوتی تھی ہر وقت ان کے کھانے پینے کی فکر کینسر کے مرض میں مبتلا تھی چل بسی لیکن ممتہ کے جذبے کو عمر کر گئی حویلی سے نیچے اترے تو کسی نے بتایا گارڈز نے دونوں ڈاگز کو بھگا دیا گئے نہیں وہ انہیں بھگایا گیا ٹیپو بھائی اس بات پر بڑے خوش تھے اور بہت حیران بھی کہ ایسی وفاداری گھر واپس جاتے ہوئے کشور اور آرڈی پر بہت سے باتیں ہوئیں ایک لیجنڈری کمپوزر سنیش میوزک میکر کی اولاد ان کی والدہ جو تھی وہ بھی بڑی پائی کی کمپوزر اور لیریسسٹ تھی میرا دیو برمن صاحبہ اور ان کے اببا سچن دیو برمن وہ تو اپنا وقام خود رکھتے ہیں بلیکن وائٹ کے دور میں انہوں نے بہت میوزک پروڈیوس کیا ٹیپو بھائی نے بہت سے گیت سنا ہے بہت سی فلموں اور ان کے بیکگرانڈ سکور کے بارے میں آرڈی برمن کی میوزک کے بارے میں اس کے آرٹ کے بارے میں کشور اکمار کے سٹائل کے بارے میں بہت سی باتیں گئیں کسی کو نا پتا چلا کیا ہو گیا ایسے ملی نظریں کے دل کھو گیا چھپے سے وہ پہلوں میں آ چھپے سے وہ پہلوں میں آ ہر کی بات کرے آ پہلی بات ایک لڑکی میرا ہاتھ پگڑ کر بولی آرے آہ پہلی بات ٹیپو بھائی لوہور آتے رہیں گے اور جب بھی لوہور آئیں گے انہوں نے ہم سے وعدہ کیا اب ہم سے ملیں گے اور ہم مل کر ایسے ہی مختلف کہانیاں سنایا کریں گے ہمارے ساتھ رہیے اپنی رائے دیجئے کومنٹس کیجئے آپ کی رائے ہمارے لئے بہت مقدم ہے اور یہ فقرہ ٹیپو بھائی کو اذبر ہے